موسیقی ایکسپرڈ اشپاک گوھر اشپاک پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے امین آپ کا بہت بہت شکریہ اور سامین و ناظرین آپ سب کا بھی بہت شکریہ اور میری طرف سے بھی خلوص برا اور پیار برا سبو بخیر ہو اس امید کے ساتھ کہ آج کا دن خوش خرم نکلے اس امید کے ساتھ کہ آج کا دن آپ کے لیے اور ہمارے لیے باعث رحمت ہو ناظرین محترم جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہم سیاسی سماجی اور مذہبی معاملات کے ساتھ ساتھ ان خبروں پر بات کرتے ہیں جن خبروں پر آپ کی نظر آج دن بر رہے گی لیکن پروگرام میں سب سے پہلے بات کریں گے اسمبلی اجلاس کے حوالے سے جہاں چار روزہ جی ایسٹی کے نفاظ کرنے کے لیے ریاستی سرکار کے جانب سے چار روزہ سیشن کا آگاز کل سے ہوا اور کل پہلے ہی دن ہنگامہ اسمبلی کے باہر اور اسمبلی کے اندر بھی دیکھنے کو ملا جہاں اپوزشن جماعتوں کے جانب سے پہلے میڈیا پر قدگنگ لگانے پر اسمبلی کے اندر اہجاج کیا اور ویل میں جو اپوزشن کے میمرانے ہیں وہ ویل میں آگئے اور اہجاج مظاہرہ کرنے لگے اس کے بعد بہت ضرور طور پر سرکار کے جانب سے صحافیوں کو منانے کی کوشش کی گئی جبکہ اسمبلی کے سپیکر کویندر گپتہ بھی بزاعت خود صحافیوں سے ملے اور انہیں اس کے بعد اجازت دی گئی ہے اس سب پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ سٹیڈیو میں موجود ہے اشفاق گوہر اشفاق امین بلکل چار روزہ اجلاس جو کہ پہلے ہی یہ اندازہ تھا کہ کافی ہنگامہ خیز ہوگا اور اس میں جس طریقے سے سرکار نے کل صفائی دو تین معاملوں پر پہلے ہی کر دی کہ جو میڈیا کے حوالے سے معاملہ چلا تھا اس میں کہیں کمیونکیشن گیپ کا معاملہ تھا لیکن کل جو ہی آئیوانی اسمبلی کی کاروائی شروع ہوئی جیسے آپ نے کہا کہ کافی ہنگامے کی نظر ہوئی اور ہنگامہ اس قدر زیادہ تھا کہ اپر ہاؤس یا لور ہاؤس ہاتھا پائی تک کا معاملہ چلا اور اپر ہاؤس میں ہم نے دیکھا کہ کاغذات ایک دوسرے پر فینکے گئے تانہ زنی کی گئی اور کچھ ایسے باتیں بھی سامنے رکھی گئی جو ان پارلمنٹیرین ورڈز تھے لیکن چونکہ جیسٹی کا معاملہ تھا سیاست کافی گرم تھی دونوں ایوانوں میں سرکار کی طرف سے ریزیلیوشن گوڈ سینڈ سرویس ٹیکس کی حوالے سے دیا گیا جہاں اسمبلی کے اندر وزیری خزانہ صاحب نے خود ریزیلیوشن کو مو کیا اور اس حوالے سے گفتگو کی وہیں پر اپر ہاؤس میں نئی مختر اندرابی نے سرکار کی طرف سے ریزیلیوشن کو مو کیا اور ریزیلیوشن کے مو کرتے کرتے انہوں نے بھی امید ظاہر کی کہ مصبت سوچ اور اپروچ کے ساتھ ممران قانون سازیہ جو ہے وہ اس پر گفتگو کریں گے جہاں ایوان کے اندر کافی گہمہ گہمی تھی جہاں ایوان کے اندر کافی حلچل دیکھنے کو مل رہی تھی وہیں پر سڑک پر بھی ویروت پردرشن یعنی احتجاجوں کا سلسلہ جو تھا وہ لگاتار چل رہا تھا اور مختلف تاجر انجمنوں کی طرف سے احتجاجی درنے کا جو پروگرام تھا اسے ناکام بنایا گیا اور پولیس نے کچھ لوگوں کا غروب میں نظر بن رکھا اور جو لوگ احتجاج کرنے سیول سیکٹریٹ کے دروازے تک پہنچے انہیں گرفتار کیا گیا جس کے بعد اس پر بھی کافی زیادہ ہنگامہ جو ہے وہ اسیملی کے اندر دیکھنے کو ملا لیکن جی ایس ٹی پیش کرتے کرتے وزیری خزانہ صاحب نے کیا کہا کیا الفاظ کہے پہلے اس پر ایک بات کریں گے اور اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے ساتھ بارتیا جنتہ پارٹی پیپلز ڈیموکراتک پارٹی اور ناشنل کانفرنس کے ودایق جو ہیں جو ایم ایل ایز ہیں جو ریپریزنٹ کرتے ہیں اسیملی کے اندر وہ ایک ایک کر کے ہمارے ساتھ بات کریں اور ان سے جاننے کی کوشش کریں کہ جو کچھ کل ہوا جس طریقے سے ان پارلیمنٹیرین ورڈز کو یوز کیا گیا وہ کس حد تک درست ہے اور جی ایس ٹی کے حوالے سے جو کچھ نئے خدشات اور ابہامات اور سوالات ابر کر سامنے آ رہے ہیں اس پر ان کا کیا کہنا ہوگا لیکن میرے خیال سے امین یہاں پر اپنے ناظرین کو پہلے ڈاکٹر سیب رابو صاحب کا وہ بیان سناتے ہیں جب انہوں نے جی ایس ٹی کو پیش کیا ریزیلیوشن کو اسمبلی کی اندر ایوان میں احترام اور امید سے آیا احترام اس بات کا احترام اس چیز کا کہ جب بھی کوئی آئینی مسئلہ ہو لیجسلیٹیو مسئلہ ہو وہ اس آئین اس ایوان کے باہر تائے نہ ہو وہ اس ایوان میں ہی تائے ہو اور جو لیجسلیٹرز ہیں لاؤ میکرز ہیں وہ اس پہ بات کریں اور یہ بنیاد ہے انڈین ڈیموکریسی کی اور یہ commitment ہے اس سرکار کی کہ جب بھی کوئی لیجسلیٹیو مسئلہ ہو as a matter of principle وہ کم از کم ایوان میں اس پہ بات ہو اسی لیے یہ قرارداد آج لائی گئی کہ اس پہ جتنے بھی لیجسلیٹرز ہیں ایک سنجیدہ بحث ہو اس پہ ہر پہلو ڈسکس ہو اور یہ سب سے ضروری ہے کہ سب لیجسلیٹرز honorable members safe guards کی بات ہوئی ہے amendments کی بات ہوئی ہے وہ اپنے suggestions اس assembly میں پیش کریں کیونکہ یہ چکرارداد ہم نے لائی ہے آج اس house اس ایوان میں اس لئے لائی ہے کہ یہ ایک بہت اہم قرارداد ہے بھارت سرکار نے اپنا آئی آئی نہیں constitution of india اس پہ ترمیمیں کی ہے کچھ ترمیمیں اس لئے ہوئی ہے یہ ترمیم اس لئے ہوئی ہے کہ جو taxation system ہے اس کا ایک حصہ جو indirect taxation ہے اس کو بدلنا کیلئے ہے یہ یقائق ایک دن میں نہیں ہوا بارہ سال اس پہ بات ہوئی ہے کوشش یہی نہیں رہی ہے یہ ایک وائیڈر stakeholders سے بات ہو traders business communities industries apprehensions GST کے بارے میں صرف جمہو کشمیر میں نہیں ہے apprehensions پورے ہندوستان میں ہے ہمارے apprehensions کچھ زیادہ ہی ہے اس میں ہمارے constitutional positions compromise ہو رہی ہیں laser powers یہ باتیں ایوان کی ہیں ایوان میں ہو اور کوئی بھی خدشات ہوں ان کو ظاہر کیا جائے it will go on the records of assembly جواب میں بھی دوں گا کہ میرے حساب سے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں جب سب legislators honorable legislators پہ بات کریں گے every elected representative i believe the government believes has a right to voice an opinion on this give suggestions and let me commit this sir in behalf of the government of jamaul kishmir that we will try and do our best to allay all fears all apprehensions through discussions debates and also communicate perhaps for the first time from this august house as some of my fellow valued legislators were speaking which i believe is the most empowered legislature in the country from this empowered legislature if a view goes to the government sir that will be considered because there are two institutions the government which is the executive and the legislature which have to function in a certain manner to lay the foundations of a vibrant democracy yes it is samir nadirina یہ بالکل ہے اشفاق جس طریقے سے یہ وزیر خزانہ ڈاکٹر حسیب ڈرابو نے جب قرارداد پیش کی تو اس وقت جو الفاظ تھے وہ ہمارے ناظرین تک پہنچ کے اس کے ساتھ ساتھ اس وقت فون لائن پر ہمارے ساتھ نیشنل کانفرنس کے سینئر لیٹر اور ممبر اسمبلی ہوم شالی بک عبدالمجی اللارمی فون لائن پر جھوٹ ہے عبدالمجی اللارمی صاحب پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جس طریقے سے نیشنل کانفرنس کا جو موقع ہے جی ایس ٹی کو لاغو کرنے کے حوالے سے وہ ساپ اور واضح ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپوشن کے جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ریاست سرکار کو یہ ریاست میں لاغو کرنا ہے وہ یہ اجلاس کا شروع کرنے کے لیے اپوشن کا استعمال کر رہی ہے جی بلکل یہ صحیح بات ہے کہ ہم نے پہلے ہی ان کو کہا تھا کہ انہوں نے من بنایا ہے آرس اس کے ساتھ بی جی پی والوں کے ساتھ کی ہمیں رمزب کے آپ تک ہماری آواز آرہی ہے بلکل آرہی ہے آواز بلکل بلکل گورت صاحب آرہی ہے ہلو میرے خیال سے تکنیکی خرابی کے وجہ سے اشفاق فون لائن جو ہے وہ جو بارہ کوشش کریں گے ہم کی عبدالمجیل آرمی سے بات کریں فلحال باتتی ہے جنتہ پارٹی کے سینئر لیڈر رمیش ارورا صاحب ہمارے ساتھ ہے جو اپر ہاؤس کے ممبر بھی ہے اور جو کچھ کل اپر ہاؤس میں ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہیں لیکن فلحال بات کریں گے جی ایس ٹی کے حوالے سے جہاں پر لار ہاؤس یعنی اسیملی کے اندر بازابطہ طور پر آہ ریزلیوشن کو انٹریڈیوز کیا گیا وہی پر اپر ہاؤس میں بھی کیا گیا اور اپر ہاؤس میں بھی بحث جو ہے وہ شروع کی گئی ہے آہ رونا صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ سرکار نے جس طریقے سے پہل کی ہے جی ایس ٹی کو لے کر آہ ایک سپیشل سیشن دوبارہ سے شروع کیا اس کو دوبارہ سے آہ بلایا گیا اور کل ریزلیوشن موک کیا گیا کیسے آپ اس پورے پروسس کو دیکھتے ہیں آپ پارٹن پارسل ہے باتی ہے جنتہ پارٹی گارمنٹ کے جو سٹیٹ کے اندر ہے کیا ریزلیوشن مو کرنا ایک اچھا قدم تھا ہاں مجھے لگتا ہے کہ ایک ٹھیک قدم ہے کارن یہ ہے کہ پچھلی بار بھی ہم نے ایک شارٹ ایجن میں کے بعد کنڈولنس کے بعد ہوس ایجن کا ذیب تھا سپیشل سیشن تھا وہ اور اس کا پرپس یہی تھا کہ آپ پوزشن اس کے لیے اب تیار نہیں تھی بحث کے لیے مجھے لگتا ہے کہ سارے دشور میں جب یہ لاغو ہو چکا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا یہاں پر آپ پوزشن کو ساتھ لے کے چلا ہے بنانا اور ان کو کپٹ کرنا چاہیے کانگرس نے پورے دشور میں کپٹ کیا ہے کانگرس کی سٹیٹوں نے ایمپلیمنٹ کیا ہے تو مجھے لگتا ہے کوئی کارن نہیں تھا کہ یہاں پر بہت زیادہ اس کو ریزیسٹ کرتی یہ لوگ کریں ان کو ان کی کاپریشن ہم نے مانگی ہے مجھے لگتا ہے کہ بیت چھک چلے گی اور اس کو ترو کریں گے کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ سرکار کو بجائے ریزیلیوشن کے بازابطہ طور پر ایک ایمنمنٹ لانا چاہیے تھا اور جو خدشات جمہو کشمیر کے تاجروں کے اندر ہے سیویل سوسائیٹی کے اندر ہے ان کو دیکھتے ہوئے ایک ڈرافٹ بل آیا گیا ہوتا وہ سب سے زیادہ بہتر ہوتا بجائے یہ کہ ریزیلیوشن جبکہ ریزیلیوشن کے لانے پر بھی ٹیکنیکل کوسچنز اٹھ رہے ہیں کہ یہ ٹیکنیکلی فٹ نہیں ہے نہیں ایسا ہے کہ ایک اس میں ٹیکنیکل یہ ہے کہ ہمارے یہاں لا میکنگ پاور کے اندر اگر ہم دیکھیں گے سپیشل 370 کا دیکھیں گے باقی دیکھیں گے تو اس کے اندر کیابنٹ کو اندر 370 آل سو کیابنٹ کو دی نائنٹی فٹی فور کا ریزیلیوشن یہاں ایکسینڈ گوہ تھا نائنٹی فارٹی ایٹ کو مارا یہاں ہری سنگھ نے ایم پاور کیا تھا کہ بھائی آہ واتی سٹیٹ بیننگ دیفنیشن آف سٹیٹ سٹیٹ کی دیفنیشن میں انہوں نے سٹیٹ جو کیابنٹ ہے اور ہیڈڈ بھائی ایم پاور کیا گیا تھا کہ وہ اگر اگر پریزیل آف انڈیا ایشو کرنا چاہتا ہے کوئی آڈیا تو ان کی کانسین لے کر پارٹ فام تھی لیس تو وہ ایشو کر سکتا ہے وہ تو سمپل وہ کیابنٹ بھی کر سکتی تھی کیابنٹ سے کام کر سکتا تھا ایک آگے بڑھ کے ہم لوگوں نے کرنا ہم دیا کہ ٹھیک ہے بھائی آفل شیف کو کانوینٹس بھی لیجیے اور اس میں بھی اس میں بھی کیا کہا گیا ہے اس میں تو ہم نے یہ کہا ہے کہ ریزولیشن میں وہ ایم پاورنگ بھی سٹیٹ سٹیٹ مینز ٹیبنٹ ہے ایڈڈ بائی کی منسٹر وہ ایم پاورنگ بھی سٹیٹ کہ اس میں کوئی مارکیشن کو چاہیے اگر اس کو لگتا ہے کہ ضروری یہ کر کے وہ اس کو کرنا ہے کہ ہم رک سے کوئی ٹیک سے مارکیشن بہت میجر نہیں کر رہتے ہیں کا ذکر بھی اس میں ہے وہ کہیں کہیں کنفلکٹ کر رہا ہے اور پھر جو اپنا جو مکشمیر کا آئین ہمارا بتا رہا ہے اس میں بھی کہیں کہیں کنفلکٹ ہو رہا ہے سیکشن فائب اور سیکشن ثری کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ریزولیشن کہیں کہیں لگ رہا ہے اور لگ رہا ہے کہ صرف ایک سیاسی جنگ کے لیے اس کو لائے گیا ریزولیشن کو اگر سرکار کی نیت صحیح ہوتی تو وہ ون زیرو ون میں اگر وہ ایمینڈمنٹ چاہتی ہے تو ڈیریکلی ایمینڈمنٹ لاکھے اس پر ڈسکیشن کرواتی ہے مجھے لگتا ہے کہ ون زیرو ون جو ہے وہ دیکھیں سینٹر کے پاس ہی انٹرسٹیٹ پاور سینٹر کے پاس ہے انٹرسٹیٹ ٹیکسیز کی سینٹر ٹیکسیز کی پاور جو تھی سینٹر گوڈز کے اوپر ہنڈر پرسینٹ پاور سینٹر کے پاس ہے ہمیں صرف سرویس کے بارے میں اپنا مجھے لگتا ہے کہ اس سے بیٹر کیا ہے کہ ہم لوگ ایک ڈسکیشن کے لیے ڈیویٹ کے لیے ہم نے اوپن کیا ہے اس سارے کو اندرہ کارانا ہے کہ ون نیشن ون ٹیکس جو سیسٹم چلا ہے اس میں ہم ڈیویٹ بہت نہیں کر سکتے تو تھوڑا بھی ڈیویٹ کرتے ہیں تو اس میں ڈیویٹ ٹیکسیشن جہاں جہاں چلے گی ہمارے ہی لوگ ہوگی اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے لوگ ہراس ہو کیونکہ یہ جو ہے وہ سی فیسٹ و ٹھیک وی اٹھا ہے جس میں سب کا کنسنسیز آجائے اب کوئی میجر چینز کو سویس کرنا چاہتا ہے اور سب ایزل ایزل لوگ میکر آپ ہے آپ اس پر ابھی ڈیویٹ بھی کر رہے ہیں سیبلی کے اندر تھوڑا سا جمہو کشمیر کے لیے ہم یہ اس پر تھوڑا سا ڈیویٹ میں اور چاہتا ہوں تھوڑی سی کلیر ہو جائے ون نیشن ون ٹیکس پر کسی کو احتراز نہیں ہے جمہو کے ٹریڈ اور ہو کشمیر کے ٹریڈ اور ہو ہر طریقے سے وہ چاہتے ہیں کہ ٹریڈ بزنس جو ہے وہ ٹھیک ٹاک طریقے سے لے اور ٹیکس دینے میں کسی کو پریشانی نہ ہو لیکن اگر سرکار نے ون zero ون کو ہی implement کرنا تھا تو اتنی دیری کیوں آپ نے سیدھے سٹیٹ کیابنٹ کو ہی انڈورز کر کے اس کو آگے لینا تھا تو اب آپ جو کہہ رہے ہیں کی انڈورز کر کے آگے بڑھ سکتی ہے مجھے لگتا ہے کہ آم دیکھیں ٹیکنکل ہی بہت مکہیں گے تو ہمیں دونوں طرف سے آپشن سے ہے اور ہمیں ایون کے سٹیٹ کے اسمبلی میں لانے کی ضرورت نہیں تھی یہ لیکن ہم لوگوں نے اسمبلی کے اندر لائے اسمبلی میں اس لیے لائے کہ اگر کوئی اور بیٹر ویوٹ کو سیشن دی سکتا ہے کو بیٹر ویوٹ کو لیے پروپوز کر سکتا ہے یہ لگتا ہے کہ ان کو بہی ماریوکی لگتا ہے اس کے بارے ماریوکیشن بھی ہے کہ اس میں ہمیں اس کا پاس ہمیں آپ کر رہے ہیں کہ کو گزیل چاہتے ہیں ہم لوگ کو کوئی سوٹے والا ہے تو وہ ماریوکیشن کے لیے بھی ام پاور کر رہے ہیں ہم سٹیٹ کو مرنس جیساے مہت کا کیا بھر ویجیمت کو ماریوکیشن کے لیے ہم اپاور کر رہا ہم اگر یہ ماریوکیشن ہے کہ ایک بیشن پارکانے تو ایک بیشن پارک ایک سیشن پارکی everyone who took out کریں گے میں ناشنل کانفرنس کے ودایت پر پاس بھی چلوں گا لیکن آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے پنچائی راج ایمینڈمنٹ کے اندر 71 اور دوسری ایمینڈمنٹ کو لے کر سرکار بازدابتہ طور پر لکھت لے کر لائی تھی کہ یہ یہ جو جو یونین گارمنٹ نے جو ایمینڈمنٹ لائی تھی اس میں ہم اس طریقے کی ایمینڈمنٹ چاہتے ہو اور سٹیٹ لیجسلیٹر نے اس پر ڈیبیٹ کیا کافی مہینوں تک اس پر بہت بات چلی بہت چلی اور اس کے بعد اس کو اسی طریقے سے ایمپلیمنٹ کیا گیا تو یہاں پر کیا پریشانی تھی کیوں اتنا کاریٹ کیا جارہا ہے سٹیٹ گارمنٹ کی طرف سے میں آپ سے یہ پاور کے بارے میں ڈسپیوٹ نہیں کر رہا میں پاور کو ڈسپیوٹ نہیں کر رہا تھا کہ الگ سے ہم وہ نہیں لاسکتے لیکن پرشن یہ ہے اس میں جب سینٹر ٹیکسز کی پاور سینٹر کے پاس ہیں انٹر سٹیٹ کی پاور سینٹر کے پاس ہیں اس میں صرف سرویس ٹیکس کے اوپر الگ سے کوئی دلانے کے لیے بہت اس کو بجتا نہیں تھا اس لیے مجھے میرا یہ کہنا ہے کہ اس کے اس لیے ہمارے اس میں یہ میں پاور کو ڈسپیوٹ نہیں کر رہا پاور کی ڈسپیوٹ نہیں کر رہا پاور دسویہ دونوں دونوں اپشن ہمارے لیے پہنی ہیں اور میں نے جب یہاں تک کہہ دیا کہ ہمارے پاس ایون کی یہ پاور تھی کہ اسٹیٹ کو بلانے کی بھی ضرورت نہیں تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کوشش کیا ہے کہ سب کو یہ کانگرس نے پورے دیش بھر میں ساتھ دیا ہے کانگرس نے انڈورس کیا ہے کانگرس کی سٹیٹ نے انڈورس کیا ہم چاہتے رہے کہ ان سب کو ساتھیوں کو ساتھ لے کر ہم چلیں اس لیے یہ ڈسکیشن کے لیے اوپن کیا گیا ہے چلیے اب یہ تو ایک پارٹ تھا اس کا جب تک حجیل لاروی صاحب ہمارے سے جھٹے ہیں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جی ایس ٹی اور اگر آپ دیکھیں پوری دنیا میں میرے پاس اکیس کانٹریز کا لسٹ ہے جہاں پر جی ایس ٹی کو لگایا گیا ہے ان اکیس کانٹریز میں سب سے زیادہ ٹیک جو ہے وہ چائنہ کے اندر ہے سیونٹین پرسنٹ لیکن ہمارے انڈیا کے اندر جو نیا ٹیک سسٹم اب شروع ہو گیا وہ اٹھارہ سے اٹھائیس فیصدی تک ہے ٹونٹی ایٹ پرسنٹ تک ہے کیسے آپ اس ٹیک سسٹم کو دیکھ رہے ہیں اور کانگریس بھی اب یہاں پر برم ہے کہ جو سسٹم انہوں نے بارہ سال تک کوشش کی تھی کہ ایک کنسنسس پیدا ہو اس میں بیک وقت کافی بڑھا اتری کی گئی اور اٹھائیس فیصدی تک پہنچایا گیا نہیں مجھے لگتا ہے کہ آج مارکٹ میں ہم لوگوں نے یہ اچھی بات ہے کہ یہ سسٹم جو ہے سارہ سال سیونٹین یئر کانسٹینڈی اور ایٹین میٹنگ میں ڈسکس ہوئا ہے اتنی بٹی ڈیلیبریشن شاید ہسٹری کے اندر کہیں ہوئی ہوں گی جہاں تک بات ہے کہ جتنے ٹیکس جتنے بھی آئیٹین پر ٹیکس بڑھایا گیا جہاں اس کو اس ریج میں لائے گیا ہے وہ ٹوٹل ٹیکس ہمارے یہاں جو لگتے تھے ان کو دھیان میں رکھتے ہو اس سے کم رکھا گیا ہے اس لیے یہ ہر ایک کنٹری کا پاکستان پاکستان کا اپنا سسٹم ہے چین کا اپنا سسٹم ہے انہوں نے لگا رکھے ہیں ان کی ریکوائرمنٹ آپ نے ٹیکس رہی ہے سب سے بڑی بات ہمارے دیش میں ٹیکس پینگ لوگوں کی بڑی آہ کمیٹی آج 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 چین چیلنج کرتا ہے باقی ملک چیلنج کرتے ہیں ہمارے پاس مانیٹی رسوسیز اترے چاہیے کہ ہم سر اٹھا کے چل سکیں اور ویپنری پاور کر کھڑنا ہے تو ٹیکس پیسہ تو چاہیے اس لیے ٹیکس سسٹم کو ریوائیو کرنے سے نئے سری سے لگوں گا مجھے لگتا ہے کہ ہرکولی سٹاس کا جو بی جی پی گورنمنٹ نے کیا ہے اور ایسے ڈسیزن جو کانگرس کے سمیہ بھی کچھ ہے لیبرلائشن کے پالسی نرسیمار اور گورنمنٹ کے سمس میں شروع ہوئی تھی ہماری سٹیٹ کے اندر بھی اگر انہوں نے ایکسپریمنٹ ایسے کچھ کیے تھے اور جو جو آپ کہہ رہے ہیں تو اگر نائنٹی سیونٹی فائم میں شیخ ادولہ کو لائے تو کونسا پروسیزر کانگرس نے راب کیا تھا وہ تو کیونے تو اس کی تھی جو اس کو اٹھا کے سب کو ابھی 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 جو میری سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہی ہے کی آہ سٹیٹ کے اندر دونوں پارٹیاں اس بات پر کنسنسس پر ہے کی ون زیرو ون ان ٹوٹو ایمنمنٹ جو آیا ہے پاس ہو کے اسی کو سٹیٹ کے اندر ایمپلیمنٹ کرایا جائے اور اگر کہیں پر کوئی فیزیکل اوٹونامی کی بات آتی ہے تو اس پر جو ریکممینڈیشن آئیں گی اس پر سٹیٹ گورنمنٹ سوچے گی کی کیا اسے ایمپلیمنٹ کیا جائے گا یا فیلال ہمیں سکوپ لگتا ہے تو کریں گا نا یہ صرف اس لیے کہ ہمارے ہمارے لاز ہمیں لو کرتے ہیں اس لیے ہمیں کرنا ہے یہ تو کوئی لاجک نہیں ہے ہاں سکوپ لگتا ہے تو دیفنیلی سٹیٹ کو کرنا چاہیے لیکن اگر اگر ٹھیک ہے تو ٹھیک میں انٹرفیر کرنا صرف اس لیے کہ ہماری پاور دکھا نہیں ہے یہ یہ کوئی لاجک سوڑا ہے اسے بی جے پی لو میں کر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 101 کو انٹوٹو انفورس ہونا چاہیے یا کچھ ایمینڈمنٹس ہونی چاہیے نہیں ایمینڈمنٹ کے لیے ابھی تک میں ایمان درے سے بتاؤں ابھی تک نہ پیچھے سیشن میں پیچھے سیشن تو ایجان ہو گیا تھا ابھی ایک بھی سیشن نہیں آئی کہ کیا مارکیشن جا کیا ہم 101 میں کیا لانا چاہتے ہیں اگر کوئی سیشن آتی ہے تو ڈیفنیٹی اس پر ڈیلیویشن ہوگی حسیب ڈرابو صاحب حسیب ڈرابو صاحب on the floor of the house کہہ چکے ہیں کہ کچھ معاملات ہیں جو پیچیدہ معاملات ہیں جن پر بات ہونی چاہیے اگر سرکار کو یہ پتا ہے کہ پیچیدہ معاملات ہیں تو ان کا حل سرکار لے کر کیوں نہیں آئی اس پر ڈیبیٹ ہوتا نہیں یہ تو ڈرابو صاحب ہی بتا سکتے ہیں لیکن ہمیں لگتا ہے کہ یہ ویلکمنگ سٹیپ ہوتا کوئی دکت نہیں ہے ویلکمنگ سٹیپ ہوتا کانگریس کی اور سے ایم سی کی اور سے کچھ ہی سٹرک کنکلور کو بات آتی تو بات آتی تو ڈیفنیٹی گورنمنٹ کنسیل کرے گی لیکن بات ابھی کوئی پوری ڈیویٹ میں کل کی ابھی ابھی ایک بڑا کنسرن جو ہے وہ اس کے حوال سے دوسرا پارٹ ہے جمہوں میں جو ہمارا ویہر ہاؤس ہے وہ اب آہستہ آہستہ خالی ہو رہا ہے پچھلے چار پانچ دن سے سپلائی نہیں آ رہی ہے تو سٹیٹ اسے کیسے آپ فیل کریں گی کیونکہ ابھی مجھے لگتا ہے کہ تین دن اور ویٹ کرنا پڑے گا اور تین دن کے دوران بہت سی ڈیفرنسی جو ہے وہ سٹیٹ کے اندر پیدا ہوگی میں مابی چاہتا ہوں میں ڈلی میں تھا ڈلی میں میں نے ڈیفرنٹ دکان ورس وہ میرے بزنس سوشن کے دو تین لوگ ملنے آئے تھے اور باقیوں سے بات ہوئی اور خود بھی مارکیٹ کے اندر کچھ لوگوں سے ملنے کے لیے گیا تھا میں نے وہاں بھی حضر کیا ہے ابھی جو ہے وہ دکان در جو ہے جی ایس ٹی کو فارمیٹ کو لگو کرنے کر کر کرنے کے پراسس میں ہیں اور اس پراسس کے اندر انہوں نے کیا کیا ہے کہ ابھی مال پورا نیا مگانا کم کیا ہے لگو اگر نہیں مگوا رہے ہیں اور اب شروع کریں گے تو نئے سسٹم سے شروع کریں گے اس لئے پرانے سٹاکو با با نکار رہے تھے جس میں بڑا کوئی کنفوزن نہیں ہے ان کے لیے ان کے دماغ میں مجھے لگتا ہے کہ بھئی ان کو ریگلیٹ کرنے کے لیے آخر اتنا بڑا سٹیپ ہے کہ میں نے جیسے کہا ہر کوئی سٹارٹ ٹاسک کا اتنا بڑا سٹیپ گورنمنٹ نے لیا ہے اور چاہے ڈیمانی ٹریشن کا ہو کہ اس کا سٹیپ ہو مجھے لگتا ہے کہ دیش کے لیے ہی سارے دیش کے ہیت میں ہے جمہو کشبیل کے ہیت میں ہے اس لئے اس کی ایک سٹیپ کو کچھ سمیں تو لگے گا یہ تو ایرمیٹڈ فیکٹ ہے ایسا تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ سمیں نہیں لگے گا اب ایک ایک لاکھ کمپنیز کو انہوں نے بلیک لسٹ کر دیا ایک لاکھ کمپنیز کے اندر تیرہ سو پہ بتیس کروڑ پہ انہوں نے انہوں نے نکال آیا کہ تیرہ سو بتیس ہزار کروڑ ایک دو سو کمپنیز سے زیادہ جو ہیں ان کو وہ کرنے جا رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ایسا کل میں لاکھے دیش کے اندر جب یہ چیزیں چلیں گی تو ہمارے پردیش میں بھی اسی بات میں سامنے آئیں گی جی ایس ٹی نہ لگنے سے ابھی زیادہ ایمپیکٹ سٹیٹ پر نہیں ہے یہ پورے ملک کے اندر ہی ابھی سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارے پڑھا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بلکل اشفاق جس طریقے سے رو رہ جی کہہ رہے تھے کہ اگرچہ سرکار اس کو اسمبلی کے باہر ہی لاغو کرا سکتی ہے جی ایس ٹی کو ریاست جمو کشمیر میں لے کے ریاستے سرکار کی جانب سے یہ مند بنا لیا گیا کہ جو ان لوگوں کو خدشات ہے چاہے اپوشن ہے چاہے ٹریڈر سے جن کو خدشات ہے اس حوالے سے خصوصی اجلاس اسمبلی کا بلایا جائے تاکہ ان کے خدشات جو دور کیا جائیں گے یا اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کے پاس کوئی اچھا سا سجاہ ہو اس کو لے کر ریاستے سرکار اس پر سوچ ویچار کر سکتی ہے لیکن اگر ہم بات کریں گے کل دن کے حوالے سے پہلا ہی دن جو ہے ہنگامہ کھیج رہا دوسرا دن کس طریقے کا متوقع ہے دیکھیں آج بھی چونکہ سرشن ابھی تھوڑی دیر میں شروع ہونے جا رہا ہے اور آج بھی جو ہمارے پاس خبر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ حضب اختلاف کے ممبران جو مسلسل کل سے بھول رہے ہیں وہ آج بھی اس پر بولیں گے اور ٹریجری بینٹس اور سے بھی کچھ ممبروں کو ایتھرائز کیا گیا ہے کہ وہ جی ایس ٹی کے حوالے سے بات کرے کیا گائیڈ لائنس رہیں گی کن کن مدوم پر بات کریں گے چونکہ سٹیٹ کے اندر جو ہماری دو میجر پولیٹیکل پارٹیاں باتتے ہیں جنتا پارٹی اور پیپلز ڈیموکرائٹک پارٹی وہ آبیس سی بات ہے کہ وہ فیور کہیں کہیں بات کریں گے اور جہاں پر انہیں لگے گا کہ کوئی لائن کو ٹو کرنا ہے پارٹی لائنس کو ٹو کرنا ہے وہ بھی دیکھنے کو ملے گا جس طریقے سے کل ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے دونوں پارٹیوں کے ملیز کے بیچ میں جو تو تو میں میں اور نوگ جو کا معاملہ تھا وہ چل رہا تھا اور اپر ہاؤس میں بھی ہم نے دیکھا کہ اسی طریقے کا تھا کافی ہنگامہ خیز یہ تین دن رہیں گے اور امید کریں گے کہ کوئی کنسنسس پیدا ہو اور کنسنسس پیدا ہونا کافی ضروری ہے کیونکہ جس طریقے سے میں نے پہلے ہی کہا کہ اب ضروری اشیاء کیا سٹاک پوزیشن جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے اور اگر یہ زیادہ طویل چلتا گیا تو ڈبل ٹیکس یا پھر سرکار کس طریقے سے اسے ہنڈل رہی وہ تو وہ بتا پائیں گے لیکن کہیں کی ضرورت ہے کہ کنسنسس پیدا ہو کر اس پر نپٹا جائے کیونکہ ٹریڈر سراپا احتجاج ہے آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ٹریڈرز نے اپنی احتجاجی کال کو برکر یہاں پر ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ اگرچہ سرکار کی جانب سے یہ سوچ کر اسمبلی سیشن خصوصی بھلایا گیا تا کہ تاکہ اگر اپوشن کے جو جاتے ہیں ان کو دور کیا جائے یا اگر ان کے پاس کوئی اچھا سا سجاؤ ہو تو اس کو دیکھیں گے لیکن کہیں نہ کہیں جس طریقے سے اپوشن جماعتوں کے جانب سے کل پہلے ہی دن اسمبلی کے اندر احتجاج ہوا ہے سرکار کی بھی کچھ خامیاں ہیں کہ وہ اس کو اس طریقے سے اپوشن کے پاس نہیں لاسکے جس طریقے سے ان کو لانا چاہیے تھا دیکھیں آہ ریزولیوشن آہ اگر آپ لوجیکل پوائنٹ سے دیکھیں گے اور جو لوگ ان معاملات کو صحیح طریقے سے سمجھتے ہیں آہ قانون کو سمجھتے تو ان کا ماننا بھی یہ ہے کہ جس طریقے سے ریزولیوشن کو موک کیا گیا اچھا تھا کہ ایمینڈمنٹ کو ہی موک کیا جاتا تاکہ سب کے سامنے ایک بلیو پرنٹ رہتا اور اس پر بات ہوتی چونکہ اپن ڈیویٹ ہے اب اس میں ہر کوئی کبھی سیاست کی بات کرے گا کبھی فورٹی سیون فورٹی ٹو فیپٹی ٹو کی بات کرے گا اور پھر کہیں پر جی ایس ٹی کی بھی بات ہوگی لیکن کوشش سرکار کی ہے جس طریقے سے سرکار نے کہا ہے کہ وہ ہر ایک کے ویو پوائنٹ کو سننا چاہیں گے اور اگر یہ بل آیا ہوتا تو اسمبلی سے انڈورز کرتی ہے یہ بل ہے نہیں یہ ریزولیوشن ہے ریزولیوشن ویڈ وائس ووٹ پاس ہوگا یا ریزولیوشن پاس ہونے کے بعد جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے گا اور اس کے بعد ہی آہ سٹیٹ کیابنٹ جو ہے وہ فائنل ڈیسجن لے گی اس میں کی کس طریقے سے آگے ہم نے چلنا ہے تو فلحال اگر آپ دیکھیں گے تو آج کا دن بھی جو ہے وہ کافی ہنگامہ خیز جو ہے وہ رہ سکتا ہے اور ہنگامہ خیز رہنے کی وجہ جو ہے وہ یہی ہے جی ایس ٹی جس پر کل سے ہم مسلسل بات کر رہے ہیں بلکل اشفاق جس طریقے سے جی ایس ٹی کے حوالے سے اسمبلی کے اندر کل سے ہی ہنگامہ ہوا ہے اور آج کا دن بھی یہی متوقع ہے کہ آج بھی ہنگامہ کے حوالے سے جاننا چاہیں گے آپ سے کہ کل بھی کافی ہنگامہ ہوا تھا اسمبلی کے اندر اور کافی فور فرنٹ پر ان کو دیکھا گیا تھا اور مجید صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ دوبارہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں جس طریقے سے سرکار نے سیشن کو بلایا ہے جی ایس ٹی کو لے کر سپیشل سیشن ہے جی ایس ٹی پر اگر آج کے دن میں بات کروں تو کیا ایمنٹس یا کیا تجویز اب آپ کی طرف سے ہوگی کیونکہ سرکار نے اوپن ڈی بیٹ رکھ دیا ہے کہا کہ اگر فیزگل اٹرنومی یا کسی اور معاملے پر بات کرنی ہے تو وہ آن دا فلور آف دا ہوس کر سکتے ہیں الزامات اور جماعی الزامات کو ترک کر کے ایک ٹھوز بات بتائیے کہ اب کیا لاعمل آپ کے پاس ہے نیشنل کانفرنس کے پاس ہے بلکل دیکھو یہ صحیح بات ہے کہ انہوں نے اسمبلی کو اس لیے بلایا تاکہ یہ لوگوں کو بتائے کہ یہ اسمبلی نے کیا کیونکہ اور ان جٹلی یا باقی جو بی جے پی کے لوگ ہیں ان کے بیانات کے مطابق انہوں نے کہا کہ چھے تاریخ کو کسی بھی حال میں یہ جی اسٹی ایمپلیمنٹ ہوگا جمعہ کشمیر میں اور یہ دراما بازی کر رہے ہیں سب یہ دراما بازی ہے جو یہ سیب گارڈ کی بات کر رہے ہیں جو یہ ایمنمنٹس کی بات کریں رابو صاحب ریزلوشن آنے کی بات کریں بلکل دراما ہے اور کچھ نہیں شروع لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے یہ مجید صاحب مجید صاحب میرا سیدھا سوال یہ ہے اب جو کچھ بھی ہے اسمبلی کا سیشن آن ہے جی اسٹی پر بات ہو رہی ہے اب ایمنمنٹس کی اگر بات ہے اگر آپ کو ایمنمنٹ چاہتے ہیں تو کیا کیا ایمنمنٹ وہ ہے جو نیشنل کانفرنس مو کریں گی یا عبدالمجید لارمی جو کل سے بہت زیادہ اسمبلی کے اندر چیک کر چلا رہے ہیں اس مسئلے پر بلکل دیکھو یہ ہم نے پہلے ہی کہا کہ ہم اپنا جی اسٹی یہاں پہ جو ہمارا اپنی اپنی پوزشن ہے تین سل سیونٹی تری سیونٹی کے حضہ ہماری اپنی پوزشن ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم اپنا جی اسٹی لگائیں اور جو ان کا جو پھر ان کا حصہ بنے گا جو گورنمنٹ آف انڈیا کا ہم رفنڈ کریں گے ہم اپنا جی اسٹی لگائیں گے یہاں کا کیوں اس کا مطلب یہ ہے گورن صاحب آپ کو معلوم ہوگا انیس سو چھانوے میں جب یہاں پہ دو ملٹنسی تھی ملٹنسی میں ٹریڈر سفر ہو رہے تھے تب داکٹر فاروق صاحب کی سرکار تھی پھر ٹریڈر اور باقری لوگ فاروق صاحب کے پاس آئے انہوں نے کہا کہ ہم سفر کریں ہم اپنا یہ جو ٹیکس ہے یا بیجی پریس ہے یا اور کوئی ٹیکس ہے ہم نہیں بڑھ سکتے کیونکہ ہم سفر ہو گئے آٹھ سالوں میں اور انہوں نے اس ٹائم دو ہزار کروڑ معاف کر لیے دو ہزار چودہ کی میں بات کروں گا عمر صاحب کے پاس لوگ آگے ریڈر آگے باقی لوگ آگے کہ ہم ختم ہو رہے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بچا نہیں لارمی صاحب کیا نیشنل کانفرنس کی طرف سے کچھ لکھٹ آج اسمبلی کے اندر آئے گا وہ پاورز تب ہمارے جمہو کشمیر کے پاس تھے جمہو کشمیر سرکار کے پاس تھے اب یہ پاورز شپٹ ہو جائیں گے گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس اور وہ کیا یہ چیزیں جو خدشات آپ ابھی ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کیا اس کو آپ on the floor of the house لائیں گے آج لکھ کر بلکل بلکل ہم نے کل بھی جب رانہ صاحب اور شفی صاحب نے وہاں پہ اپنا موقع یہی رکھا کہ ہم اپنا جی اسٹی یہاں پہ جمہو کشمیر کا لائیں گے اور اسی صورت میں ہم آج بھی بات کریں گے اور ابھی ایک دو دن اور پی چل رہا ہے شاید ڈی بیٹ یہ تو بلکل ڈراما باری ہے ڈی بیٹ کرنا ان کا تو آپ کو آپس میں بنا ہوا ہے سارا کیونکہ آپ نے کل عمران انساری کا دیکھا رانہ صاحب پر جو اس نے حملہ کیا اس نے بولا آپ نے جی اسٹی یہ تو بلکل جب بھی کسی کے پاس ٹین ٹین نمبر ہوتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی جنریٹ ہو جاتا ہے جی اسٹی میں ہر ایک کا آپ کا بھی ہوگا میرا بھی ہوگا یہ درندر رانہ کا ہی نہیں یہ راستر صاحب کے بیٹے کا ہی نہیں یہ سب کا اکنم اور اس نے اتنی بات کی عمران انساری نے وہاں پہ اس کو یہ وہ خود بھی بزنس میں نے یہ آٹومیٹکلی جنریٹ ہو جاتا آٹومیٹکلی گومنٹ گومنٹ اس کو چینج کرتے ہیں اور اس نے یہ بھی بات کی وہاں پہ آئی ویلیٹ چیو دیویندر رانہ یہ تو فرسٹیڈ لوگ ہیں یہ بالکل فرسٹیڈ لوگ ہیں لارمی صاحب الزامات جوابی الزامات on the floor of the house چلتے رہتے ہیں اپرا ہاؤس میں جو کچھ ہوا سب لوگوں نے دیکھا کس طریقے سے پیپلز ڈیموکرائٹک پارٹی اور نیشنل کانفرنس کے ممبروں نے ان پارلیمنٹرین ورڈز کو یوز کیا اور پورے ملک نے اس تماشے کو دیکھ لیا ہے لیکن اعتراضات کی جہاں تک بات ہے آپ نے کہا کہ جو سپیشل سٹیٹس ہے وہ وہ ہمارا ختم ہوگا آپ یہ نہیں ہونے دیں گے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ جوڑے اور امید کریں گے کہ آج نیشنل کانفرنس کچھ تھوس بنیادوں پر اسیملی کے اندر لے کر آئیں گی بجائے نارہ آبازی کے اس پر مزید بھی گفتگو کریں گے کیونکہ پیپلز ڈیموکرائٹک پارٹی کا بھی ایک ایمپورٹنٹ ڈیو پوائنٹ ہے اس مسئلے پر اور پھر جمعوں بھی چلتے ہیں منوت جی کے پاس کیونکہ وہاں پر جو ابھی ہمارے پاس خبر ہے کہ جو پچھنے چار دن سے جی ایس ٹی کو لے کر معاملہ بنا ہوا ہے ویہر ہاؤس کے اندر کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہے لکھنپور سے وہاں پر کیا سچویشن ہے اور جمعوں کے ٹریڈرز کی اب کیا حکمت عملی رہی گی کیونکہ یہاں کے ٹریڈرز کی اگر ہم بات کریں کشمیر پروینس کے ٹریڈرز کی بات کریں تو انہوں نے آج کشمیر بند کی کال دی ہے اور کشمیر بند کی کال کو دیکھتے ہوگے جہاں آج سرکار نے بھی آہ بندوبست کیا ہوا ہے مختلف مقامات پر ریسٹکشنز لگا دی گئی ہیں وہیں پر آہ اب دیکھنا ہوگا کہ کیا ٹریڈرز سڑکوں پر آئیں گے یا احتجاج کو جاری رکھیں گو اور اس احتجاج کو اسمبلی کے اندر کس طریقے سے ٹریٹ کیا جاگا یہ ایک بہت بڑا بھی پوائنٹ ہوگا جس کو ہم لینے کی کوشک ہے اب درہیم راتر صاحب یہاں پر اشفاق آپ کو بتانا چاہیں گے کہ جہاں ہم ہم ہمارے ساتھ عبدالمجید لارمی ابھی فون پر جڑے ہوئے تھے وہیں پر ہمارے ساتھی وینود کمار جمعہ سے فون لائن پر جڑ چکے اور وینود کمار آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ سب سے پہلے جس طریقے سے اسمبلی کا خصوصی اجلاس کال شروع ہوا ہے اور پہلے ہی دن ہنگامہ دیکھنے کو ملا ہے وہیں پر اگر جمعہ کی بات کریں گے تو آپ گراؤنڈ زیرو پر دیکھتے ہیں آپ ٹریڈر سے جمعہ کے ٹریڈر جو ان سے بات کرتے ہیں ان کا کیا لائے عمل رہے گا آگے کے لیے اور ویر ہوس کے حوالے سے آپ کے پاس کیا تازہ تفصیلات ہے دیکھیں امین ویر ہوس ایک ایسا آہ ایڈیا ہے جس جو پورا مطلب جمعہ کشمیر کو کیٹر کرتا ہے کشمیر کے ویپاری بھی یہاں سے سمان لیتے ہیں کل انہوں نے پروٹسٹ کیا تھا کہ جی ایسی کو لاغو کیا جانا کیے اس کے علاوہ آہ بڑی برامنہ انڈسٹل سینٹر جو ہے وہ سب سے بڑا انڈسٹل ہاتھ ہے اس کے ساتھ ساتھ ویرپور اور سامبہ انڈسٹل سینٹر انڈسٹل سینٹر انڈسٹل نے مل کر کے بڑی برامنہ میں پروٹسٹ کیا زوردار طریقے سے اور یہ اپنی آواز پہنچانے کی کوشش کی کہ جی ایسی تب تک لاغو نہیں ہوتا ہے تب تک ٹریڈرز اور انڈسٹلسٹ کو نقصان ہے اس کا نقصان صرف انڈسٹلسٹ کو ٹریڈرز کو ہی نہیں اس کا اثر وہ کم کنزومر پر بھی پڑ رہا ہے اور میں لارمی صاحب کو سن رہا تھا لارمی صاحب کی بھی کچھ اپنی انڈسٹری ہے کٹھوا میں شاید ان کے جو لیبر بھی ہوگی انہوں نے بھی کل وہاں جا کر کے لکھنپور میں جا کر کے پروٹسٹ کیا تھا لہٰذا اس بات اس پر اس پر جی ایسی پر سیاست نہ کرتے ہوئے اس سب بیچ کا کوئی راستہ نکالا جانا ہے یہ ہی ہماری ریاست جمہو کشمیر کی سرکات اور عوام کے ہیتنے ہیں جو ہمارے پاس خبر آ رہی ہے جو جمہو کے اندر یونٹس ہیں انڈسٹریل یونٹس ہیں 50% یونٹس اب آف ہو رہے ہیں جی ایسی تی کی وجہ سے کیونکہ کام ہو نہیں رہا ہے مال آنی رہا ہے نمبر ایک کہ اب ان کا کیا مال رہے گا اور کشمیر میں جس طریقے سے کشمیر بن ٹریڈرز نے دیا ہے یہ ٹریڈرز کی جو آپس کی بات نہ بن پا رہی ہے کیا یہ چیمبر کی گلتی ہے سٹیٹ گارمنٹ کو انٹرفیئر کرنا پڑے گا اور کس طریقے سے اسی شکو ایڈریس کیا جا سکتا ہے دیکھیں گور ایک جیس آپ نے جو کہی کی آلموس 50% نہیں آلموس پروڈیکشن بن پڑی ہوئی ہے کیونکہ راہ مٹیریل بات سے آری رہا ہم پہلے بھی کہتے کہ ہم کنزومنگ سٹیٹ ہیں اور کنزومنگ سٹیٹ ہونے کے قارن ہم نے جو بھی یہاں پہ پروڈیکش بنانا ہے سارا راہ مٹیریل باہر سے آنا ہے جس کی وجہ سے جی ایسٹی نہیں لاغو ہونے کی قارن باہر سے کوئی راہ مٹیریل نہیں آ رہا ہے دوسری بات دونوں کے بیچ میں متوید جو بنا ہوئے حالانکہ یہ ماندہ آپس میں ٹریڈرز مل بیٹھ کے سلجھا لیتے تو بہتر ہوتا اور اتنا وشیر سیشن بلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہیں نہ کہیں دونوں کے بیچ میں اطلاف ہے لیکن سچا ہی یہ ہے کہ کشمیر کے ٹریڈرز بھی چاہتے ہیں کہ جی ایسٹی لگے جیسے کل ہاؤس کے اندر ہی اس بات کو لے کر بڑے زودہ تریقے سے کہا گیا کہ رانہ صاحب اور جو راتھا صاحب کے بیٹے ہیں انہوں نے جی ایسٹی میں اپنی ریجسٹرشن کروائی ہے اس طرح آلماس کافی سارے ویہرہ اس کے بیواری بتا رہے ہیں کہ ان کے کانٹرپارٹ جو کشمیر میں ہیں یہ قریب ساتھ فیسدی لوگ زوہر جی ایسٹی کے ساتھ جڑ چکے ہیں ریجسٹرشن کرا چکے کشمیر کے تو کہیں نہ کہیں اس پہ سیاست ناس کرتے ہوئے جیسے میں نے پہلے کہا ایک مدفت پھر کہوں گا کہ وہ بیچ کا راستہ نکالنے کی ضرورت ہے بلکل بیچ کا راستہ نکالنے کی ضرورت ہے اور جو فگرز بتا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ پچھلے چار دن کے دوران فیلحال سٹیٹ کو تقریباً دو سو کرو روپیہ کا نقصان جو ہے وہ اس ویئر ہاؤس میں کام نہ ہونے کی وجہ سے ہوا ہے اور اگر آپ اوئر آل دیکھیں گے تو سات سے آٹھ ہزار کرو روپیہ کا جو ٹرن آور ہے وہ اس ویئر ہاؤس سے ہوتا ہے اور سب سے زیادہ ٹیکس فیئرز جو ہے وہ اسی ویئر ہاؤس کے سٹیٹ کو ملتا ہے چاہے وہ سروس ٹیکس ہو یا دیگر ٹیکس ہو لیکن لگاتار وہاں پر جو ہے وہ کام ٹھپ پڑا ہوا ہے اور جس طریقے سے رمیش ایرورہ جی نے کہا کہ کچھ معاملات سٹیٹ کے بھی ہے جس کی وجہ سے یہ پورا معاملہ بگڑا ہوا اور کچھ معاملات جی ایسٹی کے ملکی سطح پر ہے جس کی وجہ سے کمپنیوں کو ڈلسٹ کیا گیا بلیک لسٹ کیا گیا اس وجہ سے بھی کئی نی کئی مشکلوں کا جو سامنا ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے آپ کا بہت شکریہ وینود جی آپ ہمارے ساتھ جمہوں سے جڑے ہیں بلکل اشفاق جہاں جی ایسٹی کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے یا ریاست جمہوں کشمیر کے حوالے سے جس طریقے سے وینود جی کہہ رہے تھے کہ ہماری ریاست جو ہے وہ کنزیومر ریاست ہے اور جب برحال جب باہر سے رامیٹیل نہیں آئے گا تو ریاست کے اندر جو بھی کار کھانے ہیں وہ کام کیسے کریں گے تو اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں ناظرین مہترم پروگرام میں لیتے ہیں ایک چھوٹا ساتھ تجارتی وقفہ تجارتی وقفے کے فورم باد حاضر ہوتے ہیں آپ دیکھتے رہے گلستان نیوز پر اپنا پسندیدہ پروگرام سلام جے کے شدوان کے دیوان بچھو سیت پوچھا چاہے میں شپائے چاہے میں چاہے میں چاہے گئے بچھا کنو کوئی بات نہیں ہے یہ سر یہ ٹھیک کروا دو نا ایک ہی دن سب مجھے پتہ ہی نہیں تھا اس ٹھیک میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا پھدرا لیا ہاں پھدرا جوڑو پھدرا کو اور سلیم کو دونوں کو جوڑو ساتھ ساتھ جس سے دوکھا چاہے cاہے ناوidden scheme خدا AFRSA box ے λοмен ڈیا 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 موسیقی 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 گئی پورے ملک میں کیا پوری دنیا میں وہ مسیج گئی کہ جس طریقے سے ریاست جمعہ کشمیر خاص کر وادی کشمیر کی امیج چھاپنے کی کوشش کی جاری ہے یہاں آکر اس کے برکز دیکھنے کو مل رہا ہے وہی پر جب سے یاترہ شروع ہی ہے اور یہ مسیج سامنے آئے اس کے بعد کئی نہ کئی وادی کی اور جو دوسرے سیاہ ہے انہوں نے بھی آنا شروع کیا ہے چاہے جلڈل کے آپ نے بات کی یا گلمر کی یا دوسرے سہت حفظہ مقامات کی وہاں پر بھی آج کل سیاہوں کے رش کو دیکھا جا رہا ہے یہاں پر ہمارے ساتھ گاندربل بیس کیمپ سے جڑ چکے ہیں جو بالتل کا بیس کیمپ ہے اپنے ساتھی سلیم سلیم پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے اور سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے موسم کے بارے میں موسم کا مزاج کیسا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا تفصیلات ہے بالتل بیس کیمپ کے حوالے سے آپ کے پاس دیکھیں امین آج شبہ جو بالتل بین جب یادیوں کو پویتر گفا کی طرف روانہ کیا گیا تھا لو ایک گھنٹے کو یادرہ کو روانہ کیا گیا تھا اس کے بعد موسم جو بالتل بیس کیمپ کا وہ بالتل موسم کافی اس میں بادل چاہے تھے وہ باریس بھی بیس بیس میں ہوتی ہے تو اس لیے وہاں پہ جو بیس کیمپ میں انہوں نے یادرہ کو روکا ہے ابھی یادرہ رکی ہے ہلیکاپٹر سرویس بھی ابھی رکی ہے موسم خراب ہے تو ابھی انتظام میں یہ کہنا ہے کہ جو ہی موسم میں سازگاری آئے گی تو یادرہ کو پویتر گفا کی طرف روانہ کیا جائے گا سلیم جو یادری کل رات کو بیس کیمپ پر پہنچے ہیں کیا یہ وہی یادری روکے گئے ہیں یا جو ابھی وہاں پر آن سپورٹ ریجسٹیشن والے پہنچ چکے ہیں یا یہ وہ یادری ہے اور جو یادری وہاں بیس کیمپ پر ہے کیا وہاں پر معقول انتظام کیا گیا ہے ان کے بیس کیمپ پر ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ گنجائش روکنے کی بہت کم رہتی ہے جی گورنر کل شام کو گبال تل بیس کیمپ پہ پانچ ہزار پانچ سو کی یادری قریب پہنچی ہے جو جمعوں سے ان کو جمعوں سے روانہ کیا گیا تھا اور جو واپس جو گیو سے جو یادری آتی ہے وہ وہ واپس ترینیگر کی طرف روانہ ہوتے ہیں کل شام کو جو نئی یادری وہاں پہ بیس کے پہ پہنچے پانچ ہزار تین سو انہی یادری کو آج صبح ایک گھنٹے کو پویتر گفا کی طرف روانہ کیا گیا تھا لیکن جو موسم کا جو محال تھا موسم کا مزال تھا وہ کافی خراب تھا تو پھر جو وہاں پہ جو انتظام ہے انتظام ہے انہوں نے یادریوں کو رکا تھا تو اس لیے جو وہاں کے انتظامات پورے اچھے ہیں اس بار جو کیا 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 یہ مانا جائے کہ ایک آدھ گھنٹے کے دوران موسم سازگار ہو گا اور یادرہ کو دوبارہ شروع کیا جا سکتا ہے موسم کا ابھی موسم کا جو وہاں کا جو موسم ہے اس میں کافی ایک ایک آدھے گھنٹے میں بدلاؤ آتا ہے جو ہی موسم ٹھیک ہے انتظام ہے کہ کہنا ہے کہ اسی تائم ہم یادرہ کو پریتر گفا کی طرف روانے کے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ سلیم آپ کا فیلال بالتل بیس کیم سے یہی خبر ہے کہ صبح یادرہ کو شروع کیا گیا تھا موسم خراب ہونے کی وجہ سے یادرہ کو رکا گیا اور سبھی یادرہوں کو فیلال بیس کیم پر ہی رکھا رکھا گیا اور جو ہوائی سفر یعنی جو ہیلی کاپٹر کے ذریعے سفر کرتے ہیں یادرہ کرتے ہیں وہ سفر بھی فیلال رکھا گیا ہے اور امید کریں گے کہ موسم کا مزاج بہتر ہو تاکہ یادرہ دوبارہ شروع کریں پہلگام کا رکھ کرتے ہیں فیدہ بتائیے گا کہ کس طریقے کی صورتحال ہے پہلگام بیس کیم پر کیونکہ پہلگام کا بھی موسم جو ہے وہ زیادہ ابھی جو فیدہ ہے فیدہ فون لائن پر ابھی نہیں آئے اور ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہوا ہے یہاں پر بات ہو رہی تھی بالتل بیس کیم کے حوالے سے جس طریقے سے سلیم نے ہمیں یہ اطلاع دیا ہے تازہ جانکاری دیا ہے کہ اگرچہ صبح یادریوں کو پویٹر گفہ کی اور جانے کی اجازت مل گئی تھی لیکن اس کے بعد اچانک سے موسم میں جو تبدیلی آئے اس کے بعد انتظامیہ نے یادریوں کو آگے جانے کی اجازت نہیں دی یہاں پر بات ہو رہی تھی امرنات یادرہ کے حوالے سے جیسا کہ ہم بھی گور جانتے ہیں کہ جس طریقے سے نونون سے آگے کا راستہ ہے یا بالتل سے آگے کا راستہ ہے وہاں کا موسم اس کے مزاج کو بدلنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی ہے اگر ابھی کھلی دوپ ہوگی تو اس کے ساتھ بادل آسمان پر آئیں گے اور بارشیں شروع ہوگی اسی لئے انتظامیہ بھی کہیں نہ کہیں یادریوں کی حفاظت کو لے کر پہلے ہی یہ اینوس نہیں کرتے ہیں کہ آدھے گھنٹے کے بعد یادرہ کو دوبارہ سے شروع کیا جائے گا یا ایک گھنٹے کے بعد اسی لئے یہ خبریں سامنے بھی آ رہی ہے کہ اس کی اینوس میں جو ہے وہ واضح تو طور پر جب موسم سازگار ہوگا اس کے بعد انتظامیہ کی جانب سے انہیں آگے یہ یہ جو رہتے ہیں یہ آن سپوٹ ڈیزنس ہے اور جو لوکل لیز آن آفیسرز کیو سے لے کر بیس کیم تک رہتے ہیں وہ لگاتار انٹیچ رہتے ہیں کنٹرل روم پی سی آرز کے ساتھ اور وہ انہیں بتاتے رہتے ہیں کہ کس طریقے کا موسم ہے بندہ باندھی کے دوران آہ دیکھا گیا ہے کہ یادرہ کو چلنے کی اجازت رہتی ہے لیکن جس وقت تیز ہوایاں اور بارشوں کا سلسلہ ہو اس وقت اس کو روکا جاتا کیونکہ کہیں ایسے مقام آتے ہیں جہاں پر شوٹنگ سٹورنس بھی ہوتی ہے اور پھر زیادہ بارش ہوتی ہے تو فسلم کی وجہ سے بھی اس یادرہ کو روکا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کوئی زیادہ جانی نقصان نہ ہو اور کوئی امپیکٹ اس یادرہ پر غلط نہ پڑے یہی وجہ ہے کہ انتظامیہ اس بار کافی پھوک پھوک کر قدم اٹھا رہی ہے اور فیلحال جو بالتل بیس کیمپ ہے وہاں پر پچھلے ایک گھنٹے سے یادرہ جو ہے وہ رکی ہوئی ہے فیدا حسین ابھی بالتل کی ہم بات کر رہے ہیں وہاں پر موسم کا مزاج جو ہے وہ بہتر نہیں ہے اس وجہ سے یادرہ کو روکا گیا ہے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پہلگام کی صورتحال کیا ہے اور بیس کیمپ پر کس طریقے کا ماحول بنا ہوا ہے کیا وہاں پر بھی موسم کے مزاج کی وجہ سے یادرہ کو موخر کرتا پڑا بلکل گوھر میں آپ کو بتا دوں کہ موسم ابھی بالکل جلالہ تلاک میں ٹھیک نہیں ہے حالانکہ بادل چھائے ہوئے بارش نہیں پڑی ہے لیکن پہلگام میں بادل بھی ہے اور بارش بھی پڑی ہے جس کی وجہ سے یادرہ کو ابھی روکنا ہی پڑا لیکن جو administration ہے اور جو یادرہ officer ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ یادرہ کچھ دیر کے بعد ہی یادرہ شروع کرے گی ہم کیونکہ آگے جو موسم ہے وہ بالکل خراب ہیں بارشیں پڑے ہیں جس کی وجہ سے ہم نے یادرہ کو موکر کرنا پڑا اور یاد جو ہی موسم ٹھیک ہوگا تو ہم یادرہ کو پھر سے شروع کریں گے گوھر ابھی اگر بیس کیم کی بات کریں جو لوگ کل رات کو جمہوں سے روانہ ہوئے تھے وہ ابھی آہ جو انہتلا کا بیس کیمپ ہے وہاں پر پہنچ چکے ہوں گے انتظامات کس طریقے کے ہیں اور اگر زیادہ بارشیں ہوں گی تو کب تک انہیں وہاں پر رکا جا سکتا ہے بلکل گوھر اگر جا کیونکہ پہلے ہی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کتنی سپیس ہے اور اتنی ہی یادری جو ہے وہ بیس کیمپ پہنچ جاتے اور وہاں پہ جتے بھی ٹینٹس ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ ٹینٹس کے علاوہ جو ہوتل یارزیاں وہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہوتلوں میں بیٹھا پسند کرتے ہیں ہوتلوں میں بھی وہ بیٹھتے ہیں اس کے بعد وہ اپنی ریجیٹرشن لے کے یاد بیس کیمپ پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ ان کی تلاش لیں چاہتے ہیں ان کو آگے جانے کی اجازت ملتی ہے اگر بارش بھی ہو جاتی ہے اگر موسم بھی قراب رہتا ہے پھر بھی ان کے پاس سپیس ہے اور وہاں پہ کھانے پینے کی ویوستہ جو ہے وہ پہلے ہی رکھی گئی ہے اور یادریوں کو کسی طرح کے مشکلاتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا وہاں پہ کھانے پینے کے حوالے سے میں فیلال کل بنا کر دیکھا جائیں نہ تو پہل گام سے اور نہ ہی بالتل سے یادرہ کو شروع کیا گیا ہے موسم کی وجہ سے اور لگاتار جو جس طریقے سے خبر آ رہی تھی کہ آج بارشوں کا سلسلہ ریاست کے اندر ہو سکتا ہے وہی وجہ ہے کہ فیلال یادرہ کو وادی میں رکا گیا ہے اور آپ کا بہت شکریہ آپ سے اور بھی اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے اور امید کریں گے کہ یادرہ دوبارہ شروع اور جو ہی یادرہ دوبارہ شروع ہوگی آپ کو وہ اپ ڈیٹ بھی ہم بتاتے چلیں گے ذرا ڈی جی پی کی خبر کو اٹھا ہے بلکل ناظرین جہاں ہم یادرہ عمرنات یادرہ کے حوالے سے بات کرتے تھے یا آپ پروگرام کے آگاز میں ہم نے جی ایس ٹی کے حوالے سے بات کی وہی پر پروگرام میں اگلی خبر لیتے ہے اور پولیس سربراہ کا جو کل سامنے بیان سامنے آیا ہے وہ وہ الفاظ بھی ہمارے پاس ہے وہ آپ نے ناظرین تک بھی پہنچائے گئے اس میں بعض افتا طور پر اشفاق جی جی پی کی جانب سے ان مقامی ملٹرٹو کو اپیل کی ہے ان نوجوانوں کو اپیل کی گیا جو ملٹرٹو کے صفحوں میں شامل ہے وہ ان سے کہا گیا ہے کہ وہ اس راستے کو ترک کر کے قانون کے دائرے میں آئے اور پولیس کی جانب سے انہیں برپور مدد حاصل ہوگا جی امین بلکل ڈریکٹر جنرل پولیس کا سٹیٹمنٹ اس وقت سامنے آیا ہے جب ریاست کے اندر آپریشن آل آؤڈ چلا جا رہا ہے اور پچھلے دو تین ہفتوں کے دوران دو چار ایسے انکاؤنٹرز ہوئے ہیں جن میں بڑے ملٹنٹوں کو مار گرہ آ گیا جو کافی ٹاپ موسٹ ملٹنٹ تھے لیکن ان کے انکاؤنٹر کے دوران جو آڈیو کلپس چاہے سوشل میڈیا نیٹ ورکنگ سائٹ کے ذریعے سے آئی ہو یا اس پولیس کا جو اپنا نیٹ ورک ہے انہوں نے جو ٹریپ کی ہے انہوں نے جو ریکارڈ کیا اس کو دیکھنے کے بعد ڈریکٹر جنرل پولیس کا جو میسیج ہے وہ سامنے آیا جس میں انہوں نے سبھی مسلح افراد سے یہ اپیل کیا کہ وہ ہتھیاروں کو چھوڑ کر قومی دائرے میں آئے اسی طریقے سے انہیں ریابلیٹیٹ کیا جائے گا جس طریقے سے پرانی ریابلیٹیشن پولیسی کی طرف جو پاکستان یا پی اوکے کے اندر تھے جب وہ واپس آ رہے تھے چاہے وہ نائپول وارڈر سے تھے یا ڈلی سے آ رہے تھے تو انہیں ریابلیٹیٹ کیا گیا تھا اسی پیٹر پر اس بار بھی کیا جائے گا لیکن وہ تشدد کا راستہ ترک کرے پاہیے پہلے سناتے ہیں اپنے ناظرین کو ڈیکٹر جنرل پولیس کیا جمہو کشمیر نے کیا کہا انہوں جانوں کے لیے جن کے ہاتھ میں بندوک ہے کسی کی جان جاتی ہے تو بہت دکھ ہوتا ہے ایک انسان کے طور پر خدا نے کہا ہے کسی بھی انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے جین کی پولیس نے پچھلے کچھ مہینوں میں چرونجا افراد کو ملٹنسی کی گرفت سے نکالا ان کو جو لوگ بڑک گئے تھے اور ملٹنسی جائن کر لے تھے ان کو ہم نے باپس لایا میرے افسروں اور جوانوں نے ان کے ماں باپ سے ان کے پریواروں سے بات کر کے ان کو باپس لایا اور یہ صرف چرونجا لوگوں کی جان ہی نہیں بچی ان کے پریوار کو بچایا ہے میں چاہتا ہوں کی اسی طرح سے جو ہمارے باقی بچے بندوق اٹھا کر دہشتگردی کی گرفت میں آئے ہیں وہ وہ رستہ چھوڑ کے جو دہشتگردی کا رستہ ہے اس کو چھوڑ کے اپنے گھروں میں باپس آئے ہیں جین کے پولیس ایک ان سے بروسے سے وائدہ کرتی ہے کہ کسی کو بھی کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی اگر انہوں نے کوئی قرائم نہیں کیا ہوگا تو ان لڑکوں کو ہم صحیح راہ پر لائیں گے ان کو ایک روزگار کمانے کا اس کے لئے ٹریننگ دیں گے ان کو اپنے قدموں پر کھڑا ہونے کا موقع دیں گے پچیس ہزار لوگوں نے پچھلے ستائیس سالوں میں دہشتگردی کا رستہ چھوڑایا یا پاکستان سے واپس آ رہے ہیں اور آج وہ نارمل زندگی گزار رہے ہیں یہ تھے پولیس سربراہ اس پی وید کے وہ الفاظ جس میں انہوں نے ان مقامی نوجوانوں کو اپیل کی ہے جنہوں نے ملٹنٹو کے سپوں میں شامل ہوئے ہیں ان سے کہا ہے کہ وہ اس راستے کو ترک کرے اور واپس آئے اس میں پولیس ان کی مدد کرے گی ناظرین محترم اپنے ناظرین سے بتانا چاہوں گا کہ اگر ان کو ہماری پروگراموں کے حوالے سے کوئی بھی تجویز ہو تو وہ ہمارے ایمیل ایڈریز جے کہ نیوز روم ڈاٹ ایر دریٹا پر ہمیں بیج سکتے ہیں تاکہ ہم اپنے پروگراموں کو مزید بہتر بنا سکے کیونکہ گلستان نیوز یا گلستان نیوز میں کام کرنے والے جو بھی ٹیم ہیں ان کی سفلتہ بھی پرابت ہوئی ہے ناظرین آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی اپنے میزبان ساحل امین اور اشفاہ گور کو آج کو پروگرام یہی پر اکستام کرنے کی دیجئے اجازت اللہ حافظ